سو پرنٹس اس ویڈیو سے آپ کی لائیو چینج ہو جائے گی اگر آپ اس کو لاس تک واج کرتے ہو تو کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ارننگ ٹرک شیر کروں گا جو میرے ارننگ سورس ہے جس کو میں پچھلے تین سال سے یوز کروں گا اور مجھے اس میں جو بھی ایکسپیرینس ہوا ہے وہ اب میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا تو آپ بھی اس سے پر منت ایزی لی ہنڈرڈ ڈالر سے لے کر تری ہنڈرڈ ڈالر پلس ارنگ کر سکتے ہو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اسی اماؤن کو ارن کرو گے اگر آپ میری طرح محنت کرو گے تو آپ زیادہ بھی ارن کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ ہے کیا تو بھئی یہ اگر آپ بلاغنگ کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ بلاغنگ میں آتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر آپ کو نہیں پتا بلاغنگ کے بارے میں تو آپ پہلے بلاغنگ کے ب پر یا بلاغنگ پر بلاغنگ کر لیا کریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پہ کام کیا اور جب آپ کے پاس ٹریک آئی آپ نے کوئی بھی ایڈ نیٹورک یوز کر لیا جیسے ہمارے پاس گوگل ایڈسنس ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ایڈ نیٹورک ہوتے ہیں تو وہ ہم یوز کرتے ہیں اور اس سے ارننگ کرتے ہیں یہ وہ والا سسٹم نہیں ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے آپ کا مطلب یہ انسٹنٹ ارننگ میں نہیں ہے بلاغنگ میں اچھا جی یہاں پر اگر میں ای میل اس کے علاوہ انسٹاگرام کی بات کروں تو یہاں پر آپ میرے فالورز چیک کریں اتنے ہیں کیونکہ میں نے اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا نہ ہی میں میرے آپ ویڈیوز دیکھ کے میں نے زیادہ تر ویڈیوز میں میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں مطلب کہ میں میری خود کی یہ سوچ ہے کہ بھئی ہر کسی کے اپنی مرضی ہے جس کو ہیلپ ہو جائے گا وہ خود ہی کر لے گا تو یہی بات انسٹاگرام کا بھی ہے یہاں پر آپ میری فالورز چیک کریں لیکن اگر میں یہا یہاں پر آپ کو میسیجز دکھاؤں تو ہزاروں میں میرے پاس میسیجز ہے اور اس طرح سے ای میلز جو ہے میرے پاس سپیم میں بہت سارے ای میلز پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کوئی انسٹنٹ ارننگ وے بتاؤ جو آپ خود یوز کرتے ہو جس سے ہماری انسٹنٹ ارننگ ہو جائے تو بھئی سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کلیر کر دیا کہ بلاغنگ میں اگر آپ بلاغنگ کی بات کر رہے ہیں بلاغنگ کی نہیں آن لائن میں جتنے بھی ارننگ کی میتھ� اور جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں فل گائیڈ آپ کو کروں گا لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اب آگیا بھی سمجھ جاؤ گے آپ کو کرنا آپ کو کیا ہے اور یہ میری گارنٹی ہے کہ گارنٹی کے ساتھ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ارننگ ہوگی یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا بھائی اب کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ ویڈیو یہی تک دیکھ رہے ہو اور آپ کے پاس اگر انویسمنٹ ہے تو آپ ویڈیو لاس تک دیکھو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت سوری آپ اس ویڈیو کو سکپ کریں کیونکہ جن لوگوں کے پاس انویسمنٹ ہے وہی لوگ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں اب جو انویسمنٹ آپ کو کرنا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی لاس نہیں ہوگا یعنی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی کرپٹو ویب سائٹ شیئر نہیں کر رہا کہ آپ اس کو کرپٹو میں انویسٹ کریں اور اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی آپ کی جو جو کوئن جو جس کوئن میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کو پروکٹ ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ والا سین یہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میں ٹریڈنگ ویب سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اس میں ہزار روپہ انویسٹ کرو تو آپ کو جو ہے تاس ہزار مل جائیں گے وہ والا سین نہیں ہے اس میں آپ جتنی بھی انویسمنٹ کرو گے آپ کو اس سے ٹین ایکس جو ہے وہ پروپٹ ملے گا مجھے ملا ہے میں تین سال سے کر رہا ہوں تب بھی آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو مین ارننگ کرتا ہے وہ یوٹیوب سے کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے بھائی ڈیش بورٹ میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیش کی میری یہاں پہ ارننگ ہے اب یہ جو ارننگ ہے بیس ہزار سامنگ بنتے ہیں مدلب یہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں اب یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ہمارے یہاں پر جس کی بھی پیملی میں اتنی سیلری ہوتی ہے تو بھائی وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ یہ ٹھیک اماؤنٹ ہے لیکن میری جو مین ارننگ سورس ہے وہ یہ نہیں ہے وہ جو ہے ابھی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں مجھے کافی ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ کو ایک کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ کیسے کرنا ہے اب اس کے لیے آپ کو کتنی انویسمنٹ چاہیے اور کرنا آپ کو کیا ہوگا تو بھائی دیکھو ایک تو بلوگنگ سے ارننگ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ایڈ نیٹورکز یوز کر لیتے ہو سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے میں نے ابھی اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے کہ آپ بیک لنکس ہو گئے آرٹیکلز آپ گیسٹ پوسٹنگ کر سکتے ہو تو اس سے آپ کی ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی جو ٹارگیٹڈ ایڈز ہوتے ہیں کوئی بھی بندہ آکے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ میرا یہ جو بینر ایڈ ہے یا آپ لگاتے ہیں اپنے ویب سائٹ میں آپ کو میں ویکلی اتنا پیہ کروں گا منتلی اتنا پیہ کروں گا تو یہ سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ترڈ اور سب سے زیادہ جس میں ارننگ ہوتی ہے وہ ہے بلوگ کو سیل کرنا اور میں یہی کر رہا ہوں بلوگر کے بلوگ ورلپریس کی ویب سائٹ میں سیل کرتا ہوں میں نے فلپا پر بھی سیل کی ہے میں نے پوہ پیس بک پر بھی سیل کی ہے ڈیفرن ٹائپ کی میں یہاں پر میں نے لوکل لوگوں کو بھی سیل کی ہیں جو کے میرے سے لے کے پھر آگے وہ بھی سیل کرتے ہیں ان کے پاس آگے جو ہے وہ بائیرز ہوتے ہیں تو آپ اس کو سیل کرو گے یہ کمپلیٹ سسٹم میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو کرنا ہے آپ سیل کا کیا سسٹم ہوتا ہے کہ پہلے آپ بلاغ کرتے ہو اور بلاغ پر آپ کو کیسے کام کرنا ہے یہ totally copy paste ہے مطلب وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو adsense سے جیسے ہی approval مل جائے گا تو پھر آگے ہم اس کو sell کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو sell کرنا ہے اگر آپ کو sell نہیں کرنا تو آپ بھی use کر سکتے ہیں اب اس میں investment آپ کو کہا پہ کرنی ہے اور کیسے کیا سسٹم ہے آپ کو کتنی investment چاہیے اس کے لیے تو اس کے لیے کیونکہ یار دیکھو اس سے related جو سب سے زیادہ میرے پاس questions آئے ہیں وہ اسی سے آئی ہیں تو یار دیکھو اب یہ تو possible نہیں ہے نا کہ میں جتنے بھی messageز آئے میں ان سب کو ایک ایک کر کے ان کو میں سمجھا دوں کہ بھائی آپ یہ کرو آپ وہ کرو یہ possible نہیں ہے اگر میں یہ start کروں تو بھائی میری earning کہا سے ہوگی میں youtube کے لیے ویڈیو کیسے بناوں گا میں جو bloggers ہیں میرے پاس blogs ہیں domainz ہیں میں ان پر کیسے کام کروں گا ٹھیک ہے اگر میں صرف name chip کی بات کروں میں زیادہ تر name chip اور go daddy ان کو use کرتا ہوں میری salary ہوتی ہے منتلی جہاں سے بھی آتی ہے تو اس کی جو 60% جو میری earning ہوتی ہے میں اس کو reinvest کرتا ہوں میں domains لیتا ہوں hosting لیتا ہوں میرے پاس ہر ایک account میں میرے پاس 11 accounts ہے hosting جو name chip کی میرے پاس 11 accounts ہے 11 accounts میں بھی میرے پاس بہت سارے domains اور hosting جو ہے وہ packages ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ investment آپ کو کتنی چاہیے اور کیا system ہے بھائی آپ کو confused نہیں ہونا ہے میں آپ کو completely سمجھاؤں گا تو اس کے لیے جو آپ کو investment چاہیے starting میں جو آپ کو investment چاہیے وہ آپ کو 75 سے لے کر 80$ کی investment چاہیے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اب یہ جو 75$ ہے اس کو آپ invest کرو گے تو آپ کو کتنا ملے گا اور کیا آپ کو کرنا ہوگا اس کے لیے کیا system ہے تو دیکھو یہ جو آپ کے 85$ ہے اس کو آپ نے ایک تو دیکھو میں نے ایک group بنایا ہے جو کہ private group ہے اور یہاں پر وہ possible نہیں ہے مطلب جو بھی کچھ ہوگا آپ کو traffic کہاں سے لینا ہوگا آپ کو articles کہاں سے لینے ہوں گے website آپ کو کون سے topic پہ کام کرنا ہے یہ سارا system جو ہے وہ میں manage کروں گا تو میں نے ایک telegram کا group بنایا ہے جو کہ private group ہے اس group میں اگر آپ کو join ہونا ہے تو اس کی جو fee ہے وہ 30$ میں نے رکھی ہے تو جس کو بھی join ہونا ہے جس کے پاس بھی investment ہوگی وہ آ سکتے ہیں بٹ پہلے آپ سمجھ لو اس بات کو کہ بھائی کیوں یہ میں charge کروں گا اور اس سے آپ کا کیا benefit ہوگا تو یہ دیکھو سب سے پہلے تو بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ cross لاؤ تو cross میں یہ system ہوگا کہ بھائی میں ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا آپ آگے اس کو purchase کر لوگے اور آگے کام آپ کا ہے آپ کی earning ہوئی یا نہ ہوئی لیکن اس میں یہ ہوگا کہ 100% آپ کی earning ہوگی جو بھی کچھ ہوگا میں آپ کو pull guide کروں گا کہ جو بھی آپ کا problem ہوگا آپ مجھے بتائیں گے اس کو میں solve کروں گا اور آپ کا سب کچھ جو ہے وہ میں manage کروں گا اب آپ کی جو 80$ ہے اس کو اپنے کیسے invest کرنے ہو اور اس کو invest کرنے پر آپ کو کتنی amount return میں آپ کے پاس کتنی profit آئے گی تو ہم جو اس کو invest کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو ایک hosting plan لینی ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ کو لینی ہے اور ایک domain ٹھیک ہے starting میں ہم یہ دو چیزیں لیں گے اس پہ جو ہماری investment آئے گے وہ 30$ آئیں گے 30$ آپ کا یہ investment ہو گیا 30$ جو ہے وہ group میں join ہونے کی fee ہے صرف ایک time یہ fee آپ کو دینا ہے اور آگے کوئی fee نہیں ہے آپ lifetime تک use کر لیں جب آپ کا experience ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھئی اب آگے میں کر سکتا ہوں تو آپ leave کر سکتے ہیں group کو آپ جو ہے وہ چوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو 30$ آپ نے invest کی ہیں آپ نے domain لیا hosting لیا اور 30$ آپ کی invest ہو گئے group میں آپ کی 60$ invest ہو گئے ٹھیک ہے 20$ جو ہے آپ کے پاس رہیں گے اس کو آپ نے کہاں پہ invest کرنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو اب ہمارے group میں آپ example example کے لیے ہمارے group میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو زالت لوگوں تک پہنچ جائے پس 10-20 لوگ آ جائے تو وہ بھی بہت ہے ہم وہ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے اب example کے لیے ہمارے group میں 10 users ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے وہ جو 10 users ہیں ان کو میں بتاؤں گا کہ بھئی آپ نے اس topic پہ کام کرنا ہے یہ wordpress کا website آپ کو create کرنا ہے یہ tool آپ کو use کرنا ہے اور یہ آپ کو team install کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ content پہ publish کرنا ہے یہ کرنے کے بعد ہم خود جو ہمارے group کے لوگ ہوں گے وہ جاکے google میں organically آپ کے blog کو search کرے گا ہم ایسے keywords پر articles publish کریں گے جس پر ہمارا جس کو کوئی بھی اگر search کرے google میں ہمارا اگر friend جو group کا user ہے وہ اگر google میں search کرے تو اس کو وہ مل جائے وہ website ہم ایسا کام کریں گے ایسی ہم target کریں گے targeted content ہم publish کریں گے اچھا جی ایک تو وہ لوگ جو ہے ہمارے website کو visit کریں گے جس سے ہمارے پاس google search control میں organic کے لیے جو ہے ہمارے پاس traffic آ جائے گی اور اس کے بعد ہم نے جو blog ready کیا ہے جس پر ہم 5 سے لے کر 10 articles publish کریں گے wordpress پر اس پر ہم traffic send کریں گے websites میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے آپ کو send کرنی ہے ہم traffic send کریں گے 5 سے لے کر 10 ڈالر کا ٹھیک ہے مطلب کی minimum جو ہے 5 ڈالر کا traffic ہم send کریں گے پھر ہم google سے approval لیں گے اگر ہمیں by chance approval نہیں ملتا تو پھر ہم 10 ڈالر کا send کریں گے لیکن زیادہ تر جو ہے 5 ڈالر پر ہی ہمیں approval adsense سے مل جائے گی اب جو traffic ہم send کریں گے اس traffic کے لیے ہم ad networks بھی use کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سے ad networks آپ کو use کرنے ہیں تو ہمارے پاس return میں جو ہے ہم نے جو 5 ڈالر یا 10 ڈالر invest کیے ہیں اس میں سے بھی ہمارے پاس اس ad network میں 2-3 ڈالر یا ہو سکتا ہے کہ 10-20 ڈالر کیا نہیں بھی ہو جائے یہ fix amount نہیں رہتی یہ increase decrease ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب کی ہمارا یہاں پہ property profit ہوگا ٹھیک ہے اب جب ہمارا یہاں پہ investment ہو جائے گا ایک block پر جو آپ کی hosting ہے وہ تو آپ کی پاس رہے گی hosting کیا آپ نے one year کا investment کرنا ہے اور وہ ہے only 21 ڈالر ٹھیک ہے 21 ڈالر جب آپ one year کے لیے invest کر دوگے ایک hosting میں تو اس ایک hosting میں آپ one year میں 10 ڈالر آپ 10 website اپروب کرو آپ 20 کرو وہ آپ پر ہوگا ٹھیک ہے جتنے زیادہ ہم کام کریں گے اتنے زیادہ ہوں گے لیکن میں جو ہے ایک hosting plan جو میرے پاس ہوتا ہے one year کے لیے اس میں میں easily 8-9-11 تک بھی میں نے اپروب کیے ہیں لیکن میں یہاں پہ اکیلا ہوتا ہوں تو آپ بھی زائر سی باتیں اکیلے ہوں لیکن اگر آپ اپنے پاس کسی اور کو بھی رکھ لیتے ہو دو تین بندے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں hosting میں ٹھیک ہے آپ کو جسٹ ڈومین ہر بار آپ کو ڈومین لینا ہوگا ایک ڈومین پر آپ کو 9 ڈالر کا investment آئے گا اور جب آپ اس کو اپروب کر دوگے total آپ کا وہاں پہ ہو جائے گا 15 سے 20 ڈالر کے investment یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 20 ڈالر آپ کا investment ہو جائے گا ایک بلوگ پر اور جو آپ کے پاس amount آئے گی وہ 80 ڈالر آپ کے پاس profit آئے گا یعنی کہ وہ 100 ڈالر میں آپ کا sell ہوگا easily 90 ڈالر سے لے کر 100 ڈالر اور 150 ڈالر کا بھی آپ کو sell ہو جائے گا 150 ڈالر کا بھی sell ہو جائے گا اگر آپ اس کو facebook marketplace پہ یا میرے پاس اور بھی بہت سارے website سے اگر آپ وہاں پہ اس کو sell کر ہوئے تو آپ کا ایک normal block جو ہے پریش جیسے ایرسن سے اپروو ہو جائے traffic جو ہے وہ defend نہیں کرتا کہ کتنی traffic ہے یا ہے یا نہیں ہے وہ نہیں دیکھنا بس اس کو آپ وہ آپ کا sell ہو جائے گا easily 100 سے لے کر 150 ڈالر تک ٹھیک ہے اتنا آپ کا sell ہو جائے گا یہ نہیں کہ اگر آپ 10 ڈالر invest کرتے ہو 20 ڈالر invest کرتے ہو تو آپ کے پاس 100 ڈالر آئیں گے 100% guarantee کے ساتھ آپ کا loss نہیں ہوگا لیکن starting میں آپ کو 80 ڈالر چاہیے start کرنے کے لیے آپ کو 80 ڈالر چاہیے جب آپ 80 ڈالر سے start کر لوگے تو پھر آپ کو آگے جب آپ اپنی block کو ready کرنے کے بعد sell کر دوگے آپ کے پاس 100 ڈالر آ جائیں گے اس 100 ڈالر میں سے آپ پھر سے 20 ڈالر invest کرو 80 ڈالر اپنے پاس رکھ لو اور پھر جب وہ 20 ڈالر آپ کا وہاں پہ ready ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو 100 ڈالر میں sell کر دو آپ کے پاس پھر سے 80 ڈالر آ جائیں گے پھر آپ اس میں سے 20 ڈالر invest کرو یہ ایک آپ نے جو ہے پورا اس process کو کرتے جانا ہے آپ کا اس میں جب completely experience ہو جائے گا تو آپ اپنے ساتھ بندے رکھ سکتے ہو اور اس کو اور بھی increase کر سکتے ہو آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو بھائی یہ میرا personal trick ہے جو میں نے آپ کے ساتھ share کر دیا لیکن اس طرح سے possible نہیں تھا پھر اس کے لیے میں نے complete idea سو جائے کہ یار ہم ایک group create کریں گے اس group میں ہم یہ سب کچھ کریں گے group کو میں ہی manage کروں گا اس میں وہی بندہ جس کو بھی اس میں add ہونا ہے وہ مجھے email کریں email میں اوپر آپ کو دے رہا ہوں تو اس email پر جو ہے آپ مجھے contact کر سکتے ہیں میں آپ کو add کر دوں گا permit آپ کو کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے تو بھائی وہ میں نے آپ کو trick بتا بھی دیا اب آگے آپ کا کام ہے اس کو use کرنا اس کے لیے ہم traffic لیتے ہیں different websites سے ہم traffic purchase کرتے ہیں کچھ pub traffic ہوتی ہے کچھ direct لیکن اب میں نے direct traffic زیادہ use کر لیا مطلب pay per click ہم pay کرتے ہیں ان کو ایک visit کرنے کے لیے ہم ان کو pay کرتے ہیں اور worldwide ہماری پاس traffic آتی ہے crypto traffic different مطلب کہ آپ کو جس topic کے لیے چاہیے جو بھی آپ کے topic ہوتا ہے اگر online job سے related ہے تو job سے related آپ کے پاس traffic آئے گی پھر آپ اس میں ads بھی use کر لے تو آپ کا وہاں پہ double profit ہوتا ہے اب ایک اور بھی یہاں پہ میرے بھائی ایک trick ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اگر bore ہو رہے ہوں تو یہ میں کرتا ہوں اچھا تو یہاں پہ ایک اور بھی یہاں پہ trick ہوتا ہے وہ یہ ہے اس میں تھوڑی سی زیادہ investment ہوتی ہے ہم جب ایک blog ready کرتے ہیں wordpress پر تو پھر اس کو ہم use کر لیتے ہیں ads کی ads اور ہم اس کے لیے traffic لیتے ہیں facebook سے facebook سے traffic لینے کے بعد جب ہم اس میں 3-4 دپا ہم permit receive کر لیتے ہیں اس ads میں تو پھر ہم اس کو play paper sell کرتے ہیں تو وہ جو ہماری اس میں investment آتی ہے وہ easily 500-600$ ہماری investment آ جاتی ہے اور جو blog ہوتا ہے وہ 3000-4000$ میں جو ہے یہاں پہ یہ trick ہے اگر آپ کو group میں join ہونا ہے میری بھئی تو آپ جو ہے مجھے contact کریں email آپ کو description میں بھی مل جائے گا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں بھئی آپ کے پاس کوئی اور idea ہے تو وہ بھی آپ میرے ساتھ share کر سکتے ہیں بھئی مجھے کوئی problem نہیں ہے لیکن یہ amount میں اس لیے charge کروں گا آپ خود بھی سوچیں کیونکہ میں fully اس کو manage کروں گا تو مجھے copy میرا copy time اس پہ جو ہے وہ waste ہوگا تو یہ جو amount ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے 30$ میں نے کچھ بھی amount نہیں رکھا ایک اور بات بھی آپ کو بتا دو کہ please آپ مجھے یہی مت بتائیے کہ بھائی مجھے free میں آپ add کریں باقی یہ میں کر لوں گا جو باقی investment ہے بھائی یہ possible نہیں ہے کیونکہ میں اتنا time اپنا waste کروں گا تو اتنی amount بنتی ہے یہ میں نے ایک fix amount کا بھی سوچنے کے بعد جو ہے وہ رکھی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ گی اگر نہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے بڑ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں ان تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے اور جتنے بھی ہمارے پاس user آئیں گے پانچ دس جتنے بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہزار آ جائے دو ہزار آ جائے جتنے بھی ہے پانچ دس جتنے کم بندے ہوں گے اتنی زیادہ ہم ایزیلی جتنے زیادہ بندے ہوں گے اتنی زیادہ ہمارا profit ہوگا investment کم آئے گا کیونکہ زیادہ بندے ہوں گے تو زیادہ بندے میں ان کو جو ہے وہ دس دس بندوں کا ویب سائٹ شیئر کروں گا دیلی تو وہ جو ہے اس میں کریں گے یعنی کہ ون منت میں جو ہے آپ ایزیلی دو ویب سائٹ جو ہے اپروپ کر سکتے ہیں تو دو کے اگر حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو دو سو سے تین سو ڈالر آپ کی یہاں پہ earning ہو جائے گی اور جو آپ کی investment آئی گی total starting میں 80 ڈالر تو آپ invest کروں گے لیکن اس پہ جو آپ کی investment آئی وہ 40 ڈالر اور profit جو آپ کا بنے گا اگر 200 ڈالر ہے تو 160 ڈالر آپ کا اس میں profit ہے تو بھئی آپ اس پہ سوچ لیں اور سوچنے کی بعد آپ مجھے comment بھی کریں اور مجھے email بھی کریں میں آپ کو ضرور add کروں گا میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ